نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشیاء اللتی لا یجوز فعلها فی السوم وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں انہیں روزے کی حالت میں کچھ کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے کرنے سے انسان کا روزہ خراب ہوتا ہے غیبت کرنا جھوٹ بولنا گالی دینا لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولہ ناجائز ہے انبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع تعامہ و شرابہ رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے یعنی چھوڑے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی روزہ صرف حلال کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں بلکہ روزہ حرام باتوں سے بھی بچنے کا نام ہے کیونکہ جس طرح کوئی چیز کھانے سے روزہ کو نقصان پہنچتا ہے اسی طرح غلط باتیں کرنے سے اور جن میں خاص طور پر جھوٹ اور گالی اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ انسان کے روزہ کو نقصان دیتے ہیں تو ان تمام امور سے بچنے کی ضرورت ہے اور روزہ کا تو اصل مقصد یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے اور ان چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کرے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فہش باتیں نہ کریں بہودہ پن نہ دکھائے اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے کہ بھائی میں روزہ سے ہوں یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا اسے بخاری نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ بزاتے خود انسان کو برے کاموں سے اور بری باتوں سے بچانے والا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ روزہ دار کو خود سوچنا چاہیے خود خیال کرنا چاہیے احساس کرنا چاہیے کہ وہ روزہ کی حالت میں کوئی بے حیائی کی بات کوئی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ نکالے اور نہ ہی کسی قسم کا شور ہنگامہ کرے کیونکہ عربی کی عبارت میں لفظ یسخب ہے یعنی بے اکار کی باتیں شور ہنگامہ اور نونسنس ان چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے اگر ایک احساس خود بچ رہا ہے لیکن دوسرے بے وجہ اس پر مسلط ہو رہے ہیں اور آکے اس کو غلط باتیں سناتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں اس سے تو روزہ دار کو کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یعنی وہ ان کی باتیں نہ سنیں اور ان پر توجہ نہ کریں اور انہیں یہ بتا دے کہ میرا روزہ مجھے ان کاموں سے روکتا ہے میں اس کام میں شریک نہیں ہوں گا اور ویسی بھی اگر دیکھا جائے تو لڑائی بڑھتی ہے جواب دینے سے ہاں میں ہاں ملانے سے یا کسی کو بھی غلط کام پر انکرج کرنے سے وہ غلطی اور خرابی اور بڑھنا شروع کر دیتی ہے تو جب ایک شخص ان سارے جھگڑوں اور گالیوں اور فضول باتوں کے جواب میں ایک بات کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں تو بات آگے نہیں بڑھے گی فلرش نہیں کرے گی روزے کی حالت میں بےہودہ فہش اور جہالت کے کام یہ گفتگو منع ہے ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فہش کاموں سے رکنے کا نام ہے لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یعنی میں تمہاری باتوں کے جواب نہیں دوں گا اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ باتوں سے رکنے کا نام ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر روزہ میں ہم کھا پی سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان بےہودہ اور فہش کاموں سے رکے کیونکہ اگر صرف کھانا پینے چھوڑا ہوا ہے اور باقی سب کچھ کر رہا ہے تو وہ روزہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا اگلی حدیث عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ سوں اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اسے ابن خزامہ نے روایت کیا ہے یہاں باقی باتیں تو پچھلی حدیث میں آ چکی ہیں لیکن جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو بیٹھ جائے یعنی اس سے بھی لڑائی نہیں ہوگی یا لڑائی آگے نہیں بڑھے گی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کچھ برا بھلا کہتا ہے تو لڑنے کے لئے اس کو اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھ کے آگے بڑھے گا اور اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور لڑائی شروع ہے جو اور وہ بیٹھ جائے تو پھر لڑ نہیں سکے گا یعنی اس سے آگے لڑائی رک جائے گی اور ویسے بھی پوزیشن تبدیل کرنا غصے کی حالت میں انسان کے غصے کو کم کرتا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لئے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزی کی حالت میں بوسہ لیتے بغلگیر ہوتے لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے اسے بخاری نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسے کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اشتناب کرے کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے اگلی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی پھر ایک اور آدمی آیا اس نے وہی سوال پوچھا آپ نے اس کو منع کر دیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا اسے ابو دعود نے روایت کیا یعنی بہت سے چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی ہر ایک کے لیے ایک قانون نہیں اس میں وہ شخص جو اپنی شاہد پر قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے روزے کی حفاظت کرنا ہے اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں انسان کا اپنا دل مفتی ہے اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضہ ہے یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہیں اگلی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو ان لقیت بن صبرت عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الودوء قال اسبغ الودوء وخلل بین الاسابع وبالغ فالاستنشاق الا ان تکون صائمن رواہ ابو داود والترمذی صحیح حضرت لقیت بن صبرت اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضوء پورا کرو انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی ہلک کے نیچے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کلی کرتے وقت بہت آگے تک گلہ صاف کرے یا پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اتنا اوپر چڑھا لے کہ وہ ہلک سے سٹمک تک چلا جائے تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو خلال ہوتا ہے خلال سے ہے یعنی دو انگلیوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے بعض وقت اس میں اگر صحیح طور پر وضو نہ کیا جائے یا ہاتھ مل کے نہ دھوے جائیں تو ان کے درمیان جگہ خوش رہنے کا اندیش ہے اور یہ صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خوشک نہ رہے اسی طرح بعض وقت ہاتھ کی انگلی وغیرہ پر کوئی انگلی وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہلانا جلانا چاہیے تاکہ جگہ جو دھونے کی ہے وہ دھل جائے خوشک نہ رہے اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو یعنی پھر سامنے سامنے سے ہی کر لو تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ کافی اوپر تک چڑھانا چاہیے صحت کے لئے بھی عمل بہت ضروری ہے اور جو وضوع کا احتمام ہے اور پورا پورا وضوع جسے کہتے ہیں اس کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اور ویسے بھی تجربے کی بات ہے کہ اگر ذکام شروع ہو اور اس وقت انسان اگر ناک میں خوب اوپر تک پانی چڑھائے تو کئی دفعہ ایسا کرنے سے اول تو ذکام ہوتا نہیں اور اگر ہو تو اس میں جلدہ رام آ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے ناک کی مکمل صفائی اور ایکسرسائز بھی ہے